موسیقی 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 حضر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے معیت میں پشل اجتماع کی گھڑیاں بسر ہوئیں آج آپ کا وصال مبارک ہو چکا اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ اس نے احسان فرمایا اپنا نام عطا فرمایا دین اسلام سے لے کر کیفیاتِ قلبی تک پہنچنے کے لئے اس نے بہت کرم فرمایا یہاں پہنچے یہاں سے اس سے متعلق وہ کچھ نصیب ہوا جس کے قابل ہم نہ تھے بیانات میں وہ باتیں بیان ہوئیں وہ حصے تصوف کے ان سے پردے اٹھائے گئے جو دنیا بھر کی تصوف سے متعلق لائبریریاں کھنگا لیں تو اتنی مدلل بات نہیں ملتی بہت واضح بہت مدلل اور بڑی محبت سے اور بڑی شفقت سے پوری زندگی انہوں نے محنت فرمائی کہ یہ فوندہ سشتہ جائے جیسے میں نے ارز کیا کہ یہ فانی جہان ہے اس کی حیات فانی ہے ایک روز اختتام آنا ہے حیات کا جو جو پورا دائرہ ہے اس کو بھی اختتام آنا ہے احساس اس قدر مضبوط ہوگا جس قدر منزل کی اہمیت ہوگی اس حوالے سے میں نے کوشش کی کہ جو ہمارا اجتماع رمضان المبارک میں آخری عشرے میں آتا ہے اعتقاف کے دنوں میں تو جو ذکر سے متعلق حصی ہیں ان پر بھی بات کی جائے اور ان کی اہمیت جو ہے اسے اجاگر کیا جائے تاکہ یہ ہمارا مل بیٹھنا یہ اجتماعات جسے بڑے حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا حضرت جی بڑے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سمان عمری میں بھی یہ حصے موجود ہیں کہ کیسے آپ نے جماعت کو کٹھا کیا مخلوق خدا کو یہ حق کیسے پہنچایا کس طرح لوگوں نے سیکھا کس طرح اعتراض آئے کیا جواب آت ہوئے ایک جہدے مسلسل ہے دو تاہیات آپ کی جاری دیں پھر اسے جہدے مسلسل کو لے کر حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے وجود کی آخری طاقت تک اسی خدمت میں صرف فرمائی تو یہ ساری محنت ہم جیسے کمزور لوگ جو ہیں اسے رواجات کی نظر نہ کر دیں تو میں نے ابتدا جو اعتقاف میں بیانات کی کی تھی اسی اہمیت کے حوالے سے کی تھی اور اس مہینے کا جو المرشد ہے اس کا ادھاریہ بھی اسی متعلق جو ہے اجتماع کے حوالے سے تحریر کیا ہے تاکہ ہر لمحے اس وقت کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے اندر ہمارے سامنے ہمارے ذہنوں میں ہمارے قلوب میں اجاہ کر رہے اور یہ وہ منزل ہے جسے اللہ جللہ شانہو نے ہمیں جس کی رسائی کے لئے اب اس منزل کے مسافر کے لئے تو قرآن کریم سے جب آپ دیکھتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ وریلذین آمنو تو صحبی ایمان کو ایک درجے کی ولایت نصیب ہو جاتی ہے اب قربِ الہی کی منازل میں چلنے کیلئے توفیق کا نصیب ہونا اختیار کرنا اور حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ نصیب ہوئے بہت بڑا احسان ہے بہت بڑا کرم ہے اللہ رب العالمین کا تو میری خواہش ہے کہ موشاہ خیزام نے بہت محنت فرمائی اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے ہم اپنے اس تربیت کی ایام کو اپنی اس تربیت گاہ کو اس خانے خدا میں بہٹ کر ان حصوں کو رواجات کی نظر نہ کر دیں اکثر آپ نے تو سنا ہوگا کہ ایک بات ساتھیوں سے کہتا بھی ہوں اور انہیں جو انتظامیہ ہیں انہیں یہ بھی کہا کسے لکھ کر نوٹس بورٹ پر بھی ضرور لگائیں کہ جو ساتھی داررفان میں تشریف لائے وہ اپنا وقت جو ہے نفلی متقف کی حصیت سے بسر کریں چونکہ جس مقصد کو آئے ہیں اس مقصد کے جو ذرائیں انہیں اختیار کیا جائے سارے معاملات زندگی اور اتنے گھم کمزور ہیں کہ ہمارے نزدیک معاملات زندگی کا حل ہم نے کرنا ہے حالانکہ ہم نے تو ایک سبب کی حصیت رکھنی ہے باقی جو کچھ ہونے وہ اللہ جلالہ شانو کی رضا کے کیا ہونا ہے اور دنیا کا نظام کیسے چلنا ہے اس ایمان کے ہوتے ہوئے بھی ہم اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ جو معاملات زندگی ہیں یہ میرے ہونے سے ہیں اور یہ کیفیت لیتی ہوئے جب موت وارد ہو جاتی ہے اور بندہ چلا جاتا ہے تو نظام ہشتی چل رہی ہوگی تب فائدہ نہیں ہوتا اس کے باوجود ان کمزوریوں کے باوجود اکر بندہ وقت نکالے اور دالفان آئے مرکز میں آئے پھر مقصد یہ کیفیات ہو کیفیات باطنی جو ہے یہ موضوع ہو اور مقصد اپنے قلب کو قلب اتھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری اور ساری جو فیض ہے اس سے منسلک کرنا ہو تو پھر اس وقت کو بندہ ضائع کر دے کبھی موبائل پر بات کرتی ہوئے کبھی کیفی ٹیری پر بہتی ہوئے کبھی آپس کی محفل میں کبھی رفع عاجت کے جانے کیلئے بھی ہمارا ہوتے ہیں کہ دوستہ بابوں اکٹھیوں گاب شاپوں کبھی کہیں کھڑے ہوگئے کبھی کہیں کھڑے ہوگئے یا دیکھ لیا کون ہے میرے علاقے کا کون ہے میرے مزاج کا کون ہے صاحب حیثیت کون ہے ضرورت مند کون ہے تو مختلف پہرائے ہوتے ہیں بام گفتگو کی تو یہ اس لیے کہتا ہوں کہ انہیں ان کی طرف توجہ نہ دی جائے جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد بہت بڑا ہے بہت عظیم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس منزل کا مسافر ہونا نصیب ہو یہ خصوصی احنا میں اللہ جللہ شان ہو پھر اپنے معمولات زندگی جب بندہ چھوڑ کر آیا اور وقت مقصوص کیا یہاں ذکر و عذکار کے لیے تو پھر اسے اسی پر صرف ہونا چاہیے اور یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ فی زمانے میں کوئی لطائف و مراقبات بتانے اور سکھانے والا مجسرہ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا تو اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے میں نے جو سورہ بکرہ کی سورو کا حصہ دلاوت کیا ہے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے علف لامیم حروف مقتعات ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ یہ وہ خاص کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں خدل للمتقین پریزگاروں کے لیے رہنمائی کرتی ہے اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ پریزگاروں کے اوصاف میں پھر بات آگیا آتی ہے کہ وہ جو غائب پر ایمان لائے وَيُقِيمُنَ السَّلَاطَ اور نماز کو قائم رکھتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں ان میں سے خرچ کرتے ہیں مقصد عمومی طور پر تفسیر بیان کرنا نہیں ہے چونکہ ہمارا جو پیریڈ ہے صحبت شیح کا اور تربیت کے حوالے سے اور ذکر کے حوالے سے بات مقصود ہے تو سایہ کریمہ کا یہ حصہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کہ جو اللَّه جلَّ شَانُهُو نے عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں عمومی طور پر جب یہاں ترجمہ لیا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے یا جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مال و دولت ہے یا دنیا میں حیثیت کا ہونا ہے اس سے جو بندہ خرچ کرتا ہے اس کے جائز استعمال اور جائز ذرائع وسائل ان وسائل سے اس کے خرچ کرنے تک کی موضوع کو لیا جاتا ہے بے شک یہ موضوع اس بات کے تحت آتا ہے لیکن جب اسے غصتِ نظری سے آپ دیکھیں گے مانعِ بعید میں دیکھیں گے اور اس حوالے سے صوفیاء کی تفاصیل بھی ملتی ہیں کہ اس موضوع میں آ کر آپ صرف یہ قید نہیں کر سکتے کہ جو مال و دولت اللہ جللہ شانو یا جو رزق عطا فرماتے ہیں اس سے وہ جائز خرچ کرتے ہیں صرف یہ بات نہیں آئے بلکہ جو کچھ اللہ جللہ شانو کی طرف سے عطا ہوا اس میں سے خرچ کرنے کی باتوں میں دینِ اسلام کا حصہ بھی داخل ہو جائے چاہے وہ علومِ ظاہر کی بات ہو یا کیفیاتِ باطنی کی ہو اور صوفیاء یہاں سے خصوصی طور پر کیفیاتِ باطنی کو لیتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی عطا ہے اور اس کا احسان ہے اور جب یہ کچھ اس نے عطا فرمایا ہے تو اسے مخلوق تک پہنچانا ایسے ہے جیسے اس کا خرچ جاہز خرچ کرنا اب کسی چیز کو بھی تقسیم کرنے کے لیے جو تقسیم کر رہا ہے اس کے پاس اس کا موجود ہونا ضروری ہے کسی کو سکھانے کے لیے خود سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے کسی کو کچھ دینے کے لیے جہاں سے دیا جا رہا ہے جو کچھ دیا جا رہا ہے اس شئے کا وہاں ہونا ضروری ہے وگرنا ماز جو ہے وہ ایک دعویٰ رہ جائے گا دین اسلام کا سمجھنا اور سیکھنا یہ ہر ایک کے ذمہ ہے اور جب وہ سمجھتا ہے سیکھتا ہے عمل پر پہنچتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مخلوق خدا تک پہنچانے کا سبب کرے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بات اسی تواتر سے ملتی ہے کہ جو کچھ عطا فرمایا گیا ہے اسے مانا جائے آمنو کے تحت آیا جائے پھر جب آمنو تک پنزل نصیب ہو جائے تو پھر آمل سالخات اس پر عمل پیرا ہو وہ عمل جو سہلے ہیں انہیں اختیار کیا جائے اب اس اختیار کے تحت جب بات آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلغو انی ولو آیا او کما کال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم تک اگر کوئی ایک بات بھی میری پہنچے تو اسے آگے مخلوق تک پہنچاؤ اب جیسے میں نے ارز کیا کہ جتنی منزل عظیم ہوگی اتنی اس راستے کی احتیاط بھی ہوگی اور اتنا راستہ پیارہ بھی ہوگی اتنا اس راستے پر اٹھنے والے قدم بندہ احتیاط سے اٹھائے گا کہ ہر اٹھنے والا قدم مجھے منزل کے قریب کرے میرے گرنے کا سبب نہ بنے بندہ احتیاط سے کہ قدم اٹھاتا ہوا جائے گا چونکہ اسے وہ منزل جو ہے وہ عزیز اسی طرح جب بات آئے گی دین کے پہنچانے کی تو اس کے لئے ضروری ہے حاصل کرنا اور اس حصول کے لئے ذرائع موجود ہیں اشتطاعت انسان کے اندر موجود ہیں اور ذرائع اللہ رب العالمین نے عطا فرما دی ہیں اور جب ہم اس بات پر پہنچتے ہیں نا جی کہ میرے مسائل ہیں میں تکالیف یا بیماریوں میں گھرا ہوا ہوں میرے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اتنی محنت کر سکوں تو اللہ جللہ شانو جو کچھ فرماتے ہیں اور جو کچھ اس کی تفسیر و تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کسی پر اتنا بار نہیں ڈالا جاتا کہ جو اس سے ضائد اس کی قوت سے ضائد تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میں کہوں کہ جو میرے ساتھ معاملات ہیں وہ میری استطاعت سے باہر ہے جس انہیں مجھے پیدا فرمایا جو اس قائنات کا مالک ہے جو اتنا مجھے جانتا ہے جتنا میں اپنے آپ کو نہیں جانتا جو میرا اتنے قریب ہے جتنا میں اپنے خود کے قریب نہیں ہوں وہ بتا رہا ہے جس کے حضور جا پیش ہونا تو سمجھ آتی ہے کہ جب ہم دین اسلام پر عمل پیرا نہیں ہوتے اور اسلام احکام کو اسلامی احکامات کو اپنی عملی زندگی میں اختیار نہیں کرتے اور جواز دیتے ہیں تو اس سے متعلق ہم خود بھاگ رہے ہیں اور خود کے نہ اختیار کرنے کے جواز دے رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ کہ کسی حیثیت کسی کیفیت میں کوئی ہو تو وہ دینی احکام جوہاں ان پر عمل پیرا نہ ہو سکتا کیونکہ دین اسلام دین فطرت ہے اور انسانی موقع کے مطابق جو حکم ہے دین کا اس میں آسانیہ بھی پیدا ہوتی چلا جاتی ہے نماز وہ عبادت ہے جس کا کسی صورت میں بھی چھوڑنا نہیں چھوڑا جا سکتا اس کی پابندی ہے آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ ہیں لیٹ کر پڑھ لیں اشارے سے پڑھ لیں حضو نہیں ہو سکتا تجمم کر لیں کسی صورت میں بھی جب تک اللہ جلللہ شانو نے سب کو عطا فرمائے وہ پاکیزگی دیتا ہے روزہدار کو روزہ کہ اسے اللہ جلللہ شانو کا جو تعلق ہے وہ آسان ہوتا ہے اس قابل ہوتا ہے کہ اسے معیت باری تعالی نصیب سے ایک حضور حق کی قفیت نصیب لیکن وہاں بھی جو معذوری کی صورت ہے وہاں بھی اس میں بھی چھوٹ تو اسی طرح ہمارے معاشرے میں اگر کوئی کمزور پہلو میں زندگی بسر کر رہا ہے یا اس کے حالات کمزور ہیں یا فترتن وہ کمزور ہے اور معاشرے میں خرابی جو ہے وہ زائد ہے بجائے اس کے کہ اس نے معاشرے میں کلام کرنا ہے تو وہ پھر ہم کلام معاشرے کی روش کا خاموش ہو جائے نہیں دین پر عمل پیرا ہوا جا سکتا تو وہاں چلا جائے جہاں دین پر عمل پیرا ہونا آسان ہے جہاں پر دین پر عمل پیرا آسان ہو وہاں سے اٹھ کر وہاں چلے جاتے ہیں ہم جہاں پر عمل دین پر عمل پیرا ہونا مشکل ہو لیکن جواز نہیں چھوڑتے کس وجہ سے میں دین پر عمل نہیں کر تو جب اس منزل کو یہ جو کیفیات باطنی کی منزل ہے اور قرب الہی کی راہ ہے اس پر بہنت کریں گے تو یہ وہ سارے حقائق ہیں جنہیں ہم جانتے تو ہیں سمجھتے یا سمجھ کا وہ ادراک کا وہ مقام نہیں ہے کہ یہ معمولات زندگی میں اس کا اطلاع ہو تو یہ بڑے چیزیں واضح کرتا چلا جاتا تو جب اللہ نے پسند فرمایا جو پریزگار ہے اس کی پریزگاری میں بھی کہ جو کچھ عطا اور آئے سے تقسیم کرو اور اس کی تقسیم میں یہ حصہ بھی اللہ کا کرم اور اس کی بہت بڑی رحمت ہے کہ دین اسلام کا نصیب اب جب یہ موقع بھی نصیب ہو اور اپنے اوقات سے وقت لے کر بھی آئیں پھر اسے رواجات کی نظر کر دیں تو پھر ہم نے کیا حاصل کیا نہ لمبا کچھ سوچنے کی ضرورت ہے نہ لمبی کسی بحث کی ضرورت ہے اس سے متلق جو سوالات ہیں یا جو کمزوریاں ہیں جو جاننے کی کیفیت ہے یا جو کچھ احساس تک پہنچنے کی حالات ہیں سب کا ایک ہی جواب ہے کہ پورے شوق پوری محبت اور پورے سلیکے سے اللہ کا نام اختیار کیا جائے ذکر اللہ سارے سوالات کا بھی حل ہے ساری مسافر کی منزل سے جو شناسائی اور اس شناسائی کی جو اہمیت جو کیفیت ہے ہر حصے تک پہنچا دیتا لیکن اگر ذکر اختیار نہ کیا جائے جب ذکر ہو رہا ہے اس وقت ہم پہنچ نہیں رہے جب ذکر میں بیٹھ گئے تو لطاہف پر توجہ نہ دی مراقبات میں پہنچے تو پہ اس لگ گئے کبھی ٹیک لگا کر بیٹھ گئے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جتنا آسان آپ کا چوبیس گھنٹے کا جو سکیجویل ہے اسے جتنا آسان کیا جا سکتا ہے اسے آسان کیا جا اور یہ گزشتہ دو سال سے میں نے حضرت جی سے اجازت لے کر اسے آسان کیا آسان تو خیر نہیں کہنا چاہئے چونکہ کوئی مشکل تو نہیں تھا اب گھر سے کوئی سفر کر کے یہاں آیا ہے کسی کا ایک دن کیام ہے کسی کا دو دن کیام ہے تو اس نے فرائض جو ذمہ تھے وہ تو ادا کرنی ہیں وہاں ہو یا یہاں اس نے تو ادا کرنی ہیں اور جو حصے ساتھ تربیت ہیں وہی پیریٹ تھے لیکن پھر اس میں بھی کوشش کی ہے مزید آسان کہوں پھر وہ گھر میں بیٹھا رہے تو شاید یہی بہتر تو کوشش یہ اپنی پوری کریں اور اس کوشش کے لئے جو ابتدا ہے خالص نیت خالص نیت نصیب ہو تو یہ عمل تک پہنچا دیتی ہے اللہ کریم آسان فرما دیتے ہیں عمل کا کر آپ کے کتنے پیریٹ ہیں چھوٹے نہیں آپ کو لوگ پکڑ کر کہیں کہ ذکر ختم ہو گیا بھائی بس کرو اتنا چھوک اور اتنی محبت اور اتنی چاش نہیں بڑھ جائے گی ذکر جب ہم اپنی سانسوں کا خیال نہیں کرتے رب سانس کا اور ہے کوئی شاد اللہ کے نام کی رہ گئی تو پھر ذکر جو ہے وہ اپنا اس ذکر کی جو کیفیت ہے جو مقام ہے وہ تو پھر نہ رہ آپ کے جو اوقات میں ذکر ہے اس کو آپ خیال کریں کہ کوئی سانس ٹوٹے نہیں اللہ کے نام سے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں شاید اسے الفاظ بھی نہیں دیے جا سکتے اور اسے تحریر بھی نہیں لیا جا سکتے سمجھا جا سکتا ہے اپنے اپنے حساب کر کے دیکھ لیں سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے اس کا کرم اس نے ہم کمزوروں کو یہ موقع عطا فرمائے اسی سے طلب ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنا قرب تع فرمائے میں جیسے عرض کیا کہ میں اس میں عرض کر رہا تھا جو رمضان اور مبارک کے ایام تھے آخری اس میں تو میں نے نیت سے بات شروع کی پھر تسبیحات تک آئے اور آج آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ان تسبیحات کو جسی ہم بڑھتے ہیں عرض بر ہیں اور جس پر تھوڑا سا غور کریں تو اس کے معنی بھی اکثر لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ان کو معنی دیکھئے پھر جو اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں اس کے معنی کو دیکھیں اور اس میں ڈھل کر ذکر میں آئیں آپ دیکھئے کہ آپ کی ذکر کی ابتدا کیسی ہو جائے لیکن اگر رواجات کی طرح جیسے ہم نماز میں سورة فاتح پڑھتے ہیں کوئی پتہ نہیں ایک رفتار سے شروع ہوئے درمیان میں روک دو تو بھول جائیں گے کہ پتہ نہیں ہم کہاں تھے کوئی پتہ نہیں میں لفظ کس وقت کیا آدھ تیز یا آہستہ کی بات نہیں ہے اس میں دھیان نہ ہو نا جو ہے وہ پھر وہ قیفیت نہیں آتی نماز میں دھیان تک نہیں رہت کہ میں اللہ کے حضور کیا عرض کر ایک لحظے کو بیٹھ کر تسبیحات جو ذکر سے پہلے ادا کی جاتی ہیں ان کے معنے دیکھ ان معنوں کے سامنے اپنے آپ کو رکھنا اور پھر ابتدا کرنا لطیف قلب سے پہلی سانس جو ہے اس کی گہرائی کوئی سمجھ نہ تو آپ کو پتا چال جائے گا کیا کیفیت پیدا لیکن کیفیات مقصود نہیں ہے کہ کیفیت مقصود ہے مقصود معذ حکم ماننا اللہ کریم عبادت کے لائق ہیں اس نے عبادت کے لئے پیدا فرما اتنی بات کافی ہوتی تو جب آپ لطیف قلب پر پہنچیں گے تو لطیف قلب سے لے کر میں نے پہلے لطیف سے لے کر چوتھ لطیف تک بلکہ پانچھ میں تک کچھ بات ہو چکی تھی پہلے پانچ لطائف پر میں نے گزارشات پیش کی تب میری خواہش ہے کہ چھٹا ساتھویں اور رابطہ مراقبات سلاسہ تک ہم اپنے اس پیریڈ میں بات کرتے جائیں اب ہوتا یہ ہر بیان میں مقرر تو وہی سامین اور ہوتے تو جب بات کی ابتدا کرتا ہوں کسی تسلسل کے ساتھ تو جو سامین ہوتے ہیں وہ بدل چکے ہوتے ہیں اس لئے یہ ریکارڈنگ بھی کی جاتی ہیں بیانات تحریر میں بھی لیے جاتے ہیں ان سے استفادہ اٹھائیں سلسل علیہ کی کتب جو ہیں ان سے استفادہ کریں مہنام المرشد ہے اس سے استفادہ کریں یہ وہ سارے معمولات ہیں جسے میں نے اور آپ نے اختیار کرنا ہے تو حاصل ہو اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے تو آج اتنی ساری عرشوں کہ آج کا پیوریٹ تو میں چار ہوں کہ ہمارا یہ چالیس دن کا استماعہ ہے تو میں ایک بیان کو اتنا طویل نہیں کر سکتا کہ میں اس موضوع کے مکمل کرنے میں وقت کو نہ دیکھ تو باقی جو میرے معاملات ہیں جو باقی دعفان کے انتظامات ہمارے انتظامی کے حوالے سے وہ پھر سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں تو یہ چیز آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے میرے کل یہاں آپ کے پاس حاضر ہونے سے پہلے جو تسبیحات ہیں ذکر سے پہلے ان کے معانے دیکھنے اور جو آپ کے پیریڈز ہوں گے تربیہ تھی ان سے بھی ارز کروں گا کہ اپنے متلقہ آپ کو ضرور اس کے ترجمے سے وقفی دیں جب آپ اس کے ترجمے کو دیکھیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ اللہ جللہ شانو کہ حضور یہ تسبیحات میں ارز کر کہ پھر اس کے حضور ذکر کے لئے بیٹھ رہا ہوں تو پھر اس کیفیت سے جب ذکر کی ابتدا ہوگی تو جب یہ پیریڈ ہو چکے تو پھر اس کیفیت سے ذکر کی ابتدا کرنا چونکہ آپ کے یہاں ذکر کے جو مختلف محافل ہیں اس میں ابتدا کرنا تو پھر جب یہاں سے ابتدا ہوگی لطیف قلب پر تو پھر سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ لطیف قلب کتنا عام ہے جسی ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو پہلا سبق ہے چونکہ دنیا کی جو سیڑھی ہیں بے شک اس دنیا کی سیڑھی دنیا کی منازل کے لئے ہوتی ہیں اور ہر سیڑھی پر جو قدم رکھا جاتا ہے وہ منزل کے قریب کرتی ہے رہتی وہ سیڑھی ہی ہے حالانکہ ہر سیڑھی پر اٹھنے والا قدم منزل کے قریب کرتا ہے تصوف میں آو تو اسے سیڑھی نہ سمجھ اس کا کوئی نام نہیں لیا جا سکتا چونکہ یہ قرب الہی کیسے ابتدا ہے سلوک کی ابتدا آپ کہیں تو لطیف قلب ہے سلوک کے لیے بنیاد کہیں تو لطیف قلب ہے اور اگر سلوک ایک محل ہے تو اس محل کا جو درواز ہے وہ لطیف قلب ہے اور سلوک کی بلنیا نصیب ہو جائیں تو اس کہہ نسار پھر لطیف قلب ہے اسے کیا سیڑھی کہہ دینا کتنی بڑی غلط فہمی ہو پھر لطیف قلب اس میں اس کا ذکر جو کرنا کیا وہی سانس ہے جس سے پہلے دن کیا تھا سانس بدل گئی موقع بدل گیا اللہ جل شان وہ کا جو اس میں ذات اور اس کی تقرار کر رہے یہ پھر رسیب ہوئی اور لطیف قلب کے اندر جو غصت ہے وہ کون ہے جو اٹھ کر کھڑا ہو اور یہ کہہ دے کہ میں اس غصت کو میں نے معاف لیا ہے اس کے اندر اتنی غصت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے کہ کہ کہنے کو تو وہ پہلا لطیفہ رہتا ہے لیکن حال بدل دیتا ہے مخلوق اس پر محنت فرمائے تو انشاءاللہ کل جو پیریاد آئے گا اس میں گزار شاد پانچویں لطیفے تک ارز کر کے پھر جو وقت میں آگے بات کر لیں گے اللہ کریم میرا اور آپ کا حمی و ناصر جزاکم اللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام وعلا حبیبی محمد وعالی وصحب ربنا اننا لاملنا وغفر لنا وعلا توسر وصلا اللہ تعالی وآل آخر حلق وعیش وآل اللہ موسیقی